مطروں پیگاسس کے ساپٹیور کے سمدھ میں بگت دو دنوں سے بپکسی دلوں کی دوارہ دیش کے اندر جس پرکار کا واتاورن بنانے کا پریاس ہو رہا ہے یہ بپکس کے پچھت منصہ کو اجاگر کرتا ہے جاکی رہی بھاونہ جیسی پربو مورت دیکھیں تین تیسی کانگریز سرکار اپنے سمیں میں جس پرکار کی حرکتیں کرتی رہی ہیں آج بپکس میں رہ کر کی بھی اپنے انہیں منصوبوں کین روپ آگے بڑھ رہی ہے کرونا کالکھنڈ کے دوران دیش کے اندر جس پرکار کا دوسیت واتاورن پیدا کرنے کا پریاس بپکس نے کیا اور ایک نکارات میں گراز نیتی کی لوگوں کو سنبھل دینے کی بجائے دس طریقے کی اراجکتہ کا واتاورن پیدا کرنے کا کچھت پریاس کانگریز اور بپکسی دلوں کے نیتاؤں نے سیکنڈ ویپ کے دوران کیا تھا دربھاگے سے جب ایک ساحسک نڈے دیش کے سنسط ستر کو لے کر کے کیا جاتا ہے اور سنسط ستر پرارم ہونے کے ٹھک ایک دن پہلے اس پرکار کی ایک سنسنی کھے چیزوں کو پروز کر کے سماج میں ایک ویساکت واتاورن پیدا کرنے کا جو کچھت پریاس ہو رہا ہے راز نیتی کے گھڑتے وے گرتے وے اسطر کو ایک پردرشت کرتا ہے بپکس پوری طرح نکاراتمہ گھومکا کے ساتھ میں ہے اور ان انتراشتی ساجسوں کا سکار جانے انجانے میں ہو رہا ہے جو انتراشتی ساجس کسی نہ کسی روپ میں بھارت کو اوستھر کرنا چاہتے ہیں بھارت کو کسی نہ کسی روپ میں اوست بیست کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے یاد کریے جو ابھی کس ورس پہلے دو ہجار بیس میں پرارمب میں امریکہ کے راشت پتی کی بھارت ویجٹ کے دوران ان کے دلی پہنچنے کے ساتھ ہی دلی کے اندر ہوا بھیشن دنگا کیا ایک ساجس کا حصہ نہیں تھا تمام بپکسی دلوں کے لوگوں کی سنلکتتہ اس دنگے کے ساتھ جوڑ کر کے نہیں دیکھی گئی تھی کرونا کالخنڈ کے دوران دیش کے کوویڈ پربندن کو وہو اور دنیا کے دیش سرارہے تھے لیکن بھارت کے اندر بپکس ایک ایسا ماحول بنانے کا پریاس کر رہا تھا جیسے کہ سرکار ان سب چیزوں سے انویگیا ہے اور مہاماری سے لوگ مر رہے ہیں انتراشتی اسطر پر بھارت کی چھوی کو خراب کرنے بھارت کو اوستھر کرنے کے لئے جن منصوبوں کے ساتھ بپکس کارے کر رہا ہے یہ اتکان تو دربا کے پونڈ ہے انیک ایسے اثر آئے ہیں جب بھی دیش کے اندر کوئی مہتپونڈ کارکرم ہوتا ہے اس سے پہلے بپکس کسی نہ کسی ساجیس کا سکار ہو کر کے دیش کے خلاب یا دنیا کے اندر بھارت کے خلاب ماحول بنانے کے لئے کسی نہ کسی لوگتندر کی سب سے مہتپونڈ پہری اور سب سے مہتپونڈ ستم دیش کا سنسد ہے ایک آم ناکری کی آواز آپ نے دیکھا ہوگا منتری مندل کے پریچے کے کارکرم میں گرامین پریشت بھومی سے جڑے ہوئے انسوچی جاتی جن جاتی پچھڑی جاتی اور ان تبکوں سے جڑے ہوئے منتری کافی بڑے پیمانے پر بنے ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی کے بعد کبھی بھی نترطو نہیں دیکھا تھا آج جب اس طبقے کو نترطو دیا گیا انہیں آگے بڑھنے کے لئے کاوسر پردھان منتری جی نے دیا اور ان سبھی ماننے منتریوں کے پریچے سنسد ستر پرارم ہونے کے ساتھ ہی سنسد کے اندر ہوتا بیپکس کوئی راس نہیں آیا سنسد ایک منچ ہوتا ہے اپنی بات کو رکھنے کا لیکن سورگل کا سکار ہم سنسد کو بنا لیں یہ لوگ تندر کا گلہ گھونٹے جیسا ہے یہ لوگ تندر کے ساتھ کھلوار ہے اور یہ لگاتار بیپکس کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسان آندولن کے نام پر کس طریقے سے دیس کے خلاب ساجی سنرچی جاتی ہے کیسے کسان کو سمدائے میں مت اور مجھب کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھ کر کر کے ان کے مادم سے بھڑکاؤ اور دیش برو دی کرتیوں کو آگے بڑھانے کی چھوڑ دی جاتی ہے بیپکس ان کے ساتھ کھڑا ہوتا دکھائی دیتا ہے یہ نکارات مگراز نیتی سے نہ دیش کا کلیان ہونے والا ہے اور نہ بیپکس کا ہی اور نہ جنتا جناردن کا ہی اس پرکار کے نکارات مگراز نیتی دیش کے اندر وات ورن کو بساکت جرور کرے گے بھارت کی چھوی کو انتراشتی اسطر پر خراب بھی جرور کرے گے کرونا کال خند کے اندر بیپکس کی نکارات مگر رویے کے کارن بھارت کی چھوی پہلے کافی آہت ہوئی لیکن اپنی نکارات مگتہ سے بیپکس آج بھی بات نہیں آرہا ہے تتھ ہین جھوٹے آر لگا لگا کر کے دیش کے ایک سشی نتر کو بدنام کرنا بھارت کی چھوی کو اپنے دیش کی چھوی کو لگا تار نرنتر دھومل کرنا یہ بیپکس کے ایزینڈے کا حصہ بن چکا ہے ان کے کچھ منصائیں کبھی پوری نہیں ہوں گی جنت جناردن سمیانے پر انہیں پھر سے جواب دے گا ویسے ہی جواب دے گا جیسے دو ہزار انیس کے لوگ سو چناؤ کے ٹھک پہلے راستی سرکس سے جڑے اہم مددوں پر راپیل جیسے مددوں کو لاہ کر کے اس سمیہ بپکس نے دیش کا واتان خراب کرنے کا پریاس کیا تھا بعد میں ان کو موخی کھانی پڑی تھی نیائلے میں بھی اور جنت جناردن کی عدالت میں بھی اس بار پھر سے سنسط ستر کے اس مہت پون مددے پر جہاں پر گاؤں کے لئے گریب کے لئے کسان کے لئے نوزوان کے لئے مہناؤں کے لئے سماج کے بھی تپکوں کے لئے چرچہ ہوتی کرونا مہماری کو لے کر چرچہ ہوتی ویکسینیشن کی ڈرائیب کو کیسے ہم سمیبد دھنگ سے آگے بڑھا کر دیش کے اندر پورا کریں اس کو لے کر کے اس صدی کی مہماری سے نپٹنے میں سامیت کا کیا پر ہو سکتا ہے ان سب مددوں پر جہاں ایک سارتھک چرچہ کا منچ سنصد ہوتا چرچہ کا منچ نہ بنا کر کے سور گل اور کیول اور کیول آروپ پرتیار روپ کے ساتھی تتہین اور جھوٹے آروپ منگڑنت آروپ لگا کر دیش کی چھوی کو بھی دھمیل کرنے کا جو پری آس ہو رہا ہے یہ کبھی منسائیں بپکس کی پوری نہیں ہوں گی اس پرکار کی منگڑنت اور تتہین آروپ وں کوئی ایک سرے سے خارج کیا جانا چاہیے دیش کی جنت مانگ کر رہی ہے کہ بپکس کرونا کال گھنڈ میں جو ایک وشاکت باتا برن بپکس نے بنایا تھا دیش کے اندر دنیا کے اندر دیش کی چھوی کو خراب کرنے کا کچھ ست کرے کیا تھا اس کو لے کر کے بھی اور سنسط ستر کی کاروائی کو نرواد اور نرواد سمپن کروانے میں یوگدان دینے کی بجائے اپنی سنکارات مقت کے کارن جن پکس سے جڑے جنت سے جڑے جلنت مددوں کو سنسط میں نہ اٹھنے دینا یہ عام ناغری کے جیون کے ساتھ کھلوار ہے نپکس کو اس بات کے لئے جنت جناردن سے اور دیش سے معافی مانگنی چاہیے تراثی ستر پر ساجیس ہے یا ستر 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 تیکھیں یہ ایک بہت بڑی ساجیس کا حصہ ہے کہ بھارت کے سنسط ستر کے ٹھیک پہلے جس سنسط ستر میں کسانوں کے مدد کو لے کر کے کو ویڈ کے مدد کو لے کر کے اور دیش سے جڑی بھی انہیں مہت تپن مددوں کو لے کر سارت چرچہ ہوتی تمام ایسے بلس تھے جن پر آگے چرچہ بڑھا کر کے دیش کے حطوں کے لئے 130 کرو لوگوں کے حطوں کے لئے کارے ہوتا اس پر کارے سنسط میں ہونے دینے کی وجائے بیپک سنسط 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 سنسط